خواجہ عاصف کہتے ہیں تیریک انصاف نے جو کچھ کیا اس میں کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی شامل رہی پاکستان مسلم لیکنوں کے سینئر وہنما خواجہ عاصف نے کہا چیرمن تیریک انصاف نے جو کچھ کیا اس میں کسی نہ کسی سٹیج پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہمدردی رہی انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباس کے حکمت کا خاتمہ چودری پرویز الہی کا رات و رات پلٹ جانا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آئین کی نئی تشریح ہوگی جس کے نتیجے میں حمزہ کو چانا پڑا ان کا کہنا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہر طرف کھیل رہی تھی اکتوبر دو ہزار اکیس میں ان کے آپس میں اختلافت چھوڑ ہوئے جیرمن پی ٹی آئی جنرل فیض حمید کو تائنات کرنا چاہتے تھے یہ جھگڑا آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا اور انچام ادم اتماک کے بوٹ پر ہوا لیکن یہ سلسلہ روکا نہیں سب کا ٹارگٹ نومبر دو ہزار بائیس تھا جس میں نئے آرمی چیپ کی تائناتی ہونا تھی انہوں نے مسید کہا صدر عارف علوی نے چیرمن پی ٹی آئی کی ملاقات کروائی چیرمن طریق انصاف نے جنرل باجوا کو کہا تاہیات ایکسٹینشن لے لیں بس مجھے اقتدار میں واپس لے آؤ ایک اور موقع پر قواجہ آسف نے کہا اسمانڈار کے گھر والوں کی باتوں میں تھزات ہے پہلے یہ لوگ آپس میں تھے کر لیں انہوں نے اسمانڈار کو گن پوائنٹ پر گرفتار کروایا یا کوئی اور بجھا ہے انہوں نے کہا اسمانڈار کی والیدہ ان کے قلاف علاقشن لڑنا چاہتی تو سو بسم اللہ علاقشن لڑے واضح رہی گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسمانڈار نے نیجی ٹی بی کے ساتھ انٹرویو کی دوران پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلام کرتے ہوئے کہا نو مائی کے حملوں کا مقصد پوچ پر دباؤ ڈال کر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو اہدے سے ہٹانا تھا چیرمن طریق انصاف کے قلاف چارشیٹ پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نو مائی کے واقعات کا منصوبہ چیرمن طریق انصاف عمران خان کی زیرے صدارت زمان پارک میں بنایا کیا انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے پوچ سے ٹکڑاو کی پالیسی کی قیادت کی چیرمن طریق انصاف عمران خان کی گرفتاری کے صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت جاری کی گئی حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود عمران خان نے دی اسمان ڈار نے مسید کہا چیرمن پی ٹی آئی نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کارکنان کی ذہن سازی کی کارکنان کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا